السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی عظیم شخصیت پر ویڈیو پیش کر رہے ہیں جس کی بہادری اور ذہانت بے مثل تھی جو شاید معلوم انسانی تاریخ کا سب سے بڑا امیر البحر تھا صدیان گزر گئی ہیں مگر آج بھی یورپ کے لیے وہ کسی ڈراؤن خواب سے کم نہیں آج بھی مغلی میڈیا اپنے ڈراموں اور فلموں میں اسے ایک بحری قضاق کے طور پر دکھاتا ہے اور بچوں کے ازہان کو مسمون کرنے کی غرض سے کارٹونز میں بھی اسے بطور ویلن پیش کیا جاتا ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اسلامی سلطنت کے لیے کیسی شاندار خدمات انجام دی ہوں گی یہ ذکر ہے خیر الدین بار بروسہ کا جو نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے بلکہ بحری تاریخ کے ایک عظیم امیر البحر تھے خیر الدین بار بروسہ کا اصل نام خضر تھا اس کی سنہ ولادت میں اختلاف ہے تاہم یہ تیہ ہے کہ اس کی ولادت چودہ سو ستر عیسوی کی دہائی میں ہوئی خیر الدین بار بروسہ کا خاندان لزبسک رہنے والا تھا جو جزائری یونان کا سب سے چھوٹا جزیرہ ہے سن چودہ سو باسٹھ عیسوی میں اسے سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا یہاں سلطان نے اپنے قابل اعتبار فوجی افسر یاقوب کے ذمہ دار بنا کر چھوڑ دیا تھا خیر الدین بار بروسہ سلطنت عثمانیہ کے وفادار اسی فوجی افسر کا بیٹا تھا یاقوب کی وفات کے بعد بار بروسہ نے اپنے ذوق و شوق سے بحری مشاغل کو اختیار کیا ہمت و دلیری اس میں طبعی تھی اسی لئے جلد ہی شعبے میں اس کی دھاک بیٹھ گئی اپنے والد کی وفات کے بعد خیر الدین بار بروسہ اپنے بڑے بھائی بابا اروج کی زیر نگرانی کام کرتا رہا بابا اروج کی کامیابیوں نے ایک طرح سے خیر الدین بار بروسہ کے لئے مستقبل کے امکانات پیدا کی بابا اروج نے سن پندرہ سو چار عیسویں سے لے کر سن پندرہ سو دس عیسویں کے دوران بے انقصال شہرت حاصل کی اور اس وقت اس کی شہرت خاص اروج کو پہنچی جب اس نے سکوت غرناطا کے بعد مسیحیوں کے ہاتھوں اسپین سے نکالے گئے مظلوم مسلمانوں کو شمالی افریقہ پہنچایا ہسپانوی مسلمانوں سے اس کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا اروج کی نام سے مشہور ہو گیا اور یہی بابا اروج اسپین اٹلی اور فرانس میں بگڑ کر بار بروس بن گیا سن پندرہ سو اٹھارہ عیسویں کو بابا اروج ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ کے دوران میں اپنے بھائی اسحاق سمیت مارا گیا بھائی کی وفاق کے بعد خیر الدین بار بروسہ نے اس کی پالیسیوں کو جاری رکھا اور اسپین سے مظلوم مسلمانوں کو شمالی افریقہ لاتا رہا جس کی بدورت اسے اسپین کے مسلمانوں کی بڑی تعداد میں حمایت حاصل ہو گئی سن پندرہ سو انیس میں الجزیرہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والی اسپین اور اٹلی کی مشترکہ فرانس کو بار بروسہ نے شکست دی سن پندرہ سو انتیس ایسویں میں اس نے ایک ساحلی جزیرے پر ہسپانوی قلعے پر بھی قبضہ کر لیا سن پندرہ سو تیس ایسویں میں یورپ کا مشہور امیر البحر انڈیریا ڈوریا نے بار بروسہ کو شکست دینے کے لیے حملے کی کوشش کی لیکن بار بروسہ کے بحری بیڑے کی آمد سے قبل ہی وہ ڈر کر فرار ہو گیا سن پندرہ سو بتیس ایسویں سے خیر الدین بار بروسہ کی زندگی کا ایک اہم اور نیا دور شروع ہوتا ہے عثمانی سلطان سلمان آلی شان نے عثمانی بحری بیڑے کی تشکیل کیلئے بار بروسہ کو استمبول طلب کیا سلطان نے بار بروسہ کو بحری آئے روم کا ایڈمیرل پاشا یعنی ایڈمیرل انشیف اور شمالی افریقہ کا پیلر بے یعنی کمانڈر انشیف مخرر کیا اور بحری بیڑے کی کمان اس کے سپرد کر دی بار بروسہ نے سب سے پہلے جنوبی اٹلی کی ساحلی علاقوں پر حملے کیے اور پندرہ سو چونتیس عیسوی میں تیونس پر قبضہ کر لیا اور حبسی سلطان مولائی حسن فرار ہو گیا مولائی حسن نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کیلئے چارلیس بنجن سے مدد طلب کی اور اسپین اور فرانس کی ایک عظیم فوج نے سن پندرہ سو پینتیس عیسوی میں شمالی افریقہ کے ساحلی علاقے بشمول تیونس بار بروسہ سے چھین لیا بار بروسہ کی یہ وقتی شکست ایک عظیم الشان کامیابی کی تمہید تھی سن پندرہ سو سنتیس عیسوی میں بار بروسہ نے جزائر آیونین اور جنوبی ایڈلی کے خلاف ایک زبردست عثمانی فوج کی قیادت دی اور بار بروسہ نے سلطنت وینس سے ایک مقام کور فوج شین لیا جس پر فروری سن پندرہ سو اٹیس عیسوی میں پاپ پال سوم نے عثمانیوں کے خلاف اتحاد تشکیل دیا جس میں پاپائے روم اسپین رومی سلطنت وینس و مارٹا کی افاد شامل تھی ایک طرح سے پورے یورپ کی بہریہ اکھٹی ہو گئی تھی تاریخ کی اس عظیم بہری جنگ میں یورپ کو نہ صرف عددی بلکہ اسکری لحاظ سے بھی برطری حاصل تھی یورپی بہریہ میں فوجیوں کی تعداد ساٹھ ہزار تھی جبکہ دوسری طرف خیر الدین بار بروسہ کی عثمانی بہریہ میں فوجیوں کی تعداد صرف بیس ہزار تھی سیتمبر سن پندرہ سو اٹیس عیسوی میں بار بروسہ نے جنگ پریویزیا میں اس مشترکہ یورپی بہریہ کو عبرتناک شکست دی جس کی قیادت انڈیریا دوریا کے ہاتھوں میں تھی خیر الدین بار بروسہ کی فوج کے چار سو افراد شہید ہوئے اور آٹھ سو کی قریب زخمی ہوئے جبکہ یورپی بہریہ کے ہزاروں فوجی مارے گئے اور تین ہزار کی قریب قید ہوئے دشمن کے ایک اور ٹھائیس کی قریب جہاز دھوپ گئے تباہ ہوئے یا پکڑ میں آئے اس عظیم کامیابی کے بدولت بہیرہ روم میں اگلے کئی دہائیوں تک ترکوں کو مکمل برطری حاصل دے گی جنگ پریویزیا کے بعد چھوٹی بڑی اور بھی کئی اہم مہمیں ہوئیں سن پندرہ سو تیتالیس عیسوی میں بار بروسہ نے ایک عظیم بہری بیڑے کے ساتھ مغربی بہیرہ روم میں اپنی نئی مہم کا آغاز کیا اور اٹلی و اسپین کے جزائر اور ساحلی علاقوں پر حملے کیے اس نے فرانسیسی ساحلی شہر نیس پر بھی قبضہ کر لیا اگلے موسم بہار میں اسپین اور اٹلی کے اتحادی بیڑے کو ایک مرتبہ پھر زبردست شکست دی سن پندرہ سو چوالیس عیسوی میں خیر الدین بار بروسہ اپنے فرائض سے سبگدوش ہو گئے اور شمالی افریقہ کے ساحلی علاقے الجزیرہ میں بار بروسہ کی جگہ ان کے صاحبزاد حسن پاشا کو ان کا جانشیر مقرر کیا گیا بار بروسہ نے اپنی یاد داشتیں سلطان سلیمان آزم کی خواہش پر تحریب کی جس کا ترجمہ دنیا کی کئی اہم زبانوں میں ہوا ہے اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور عام دستیاب ہے خیر الدین بار بروسہ کا انتقال چار دولائی سن پندرہ سو چیالیس عیسوی بمطابق جماعت الاول نو سو ترپن ہیڈری کو استمبول میں آب نائے باسفورس کی کنارے واقعے اپنے محل میں ہوا اس کا مزار استمبول میں ترک بحری اجائب خانے کے قریب موجود ہے ترک بحریہ کے متعدد جہازوں کی نام اسی کی نام پر رکھے گئے ہیں آج بھی ترک بحریہ کا کوئی جہاز آب نائے باسفورس سے گزرتا ہے تو اس کے مقبرے کی طرف سلامی دیتا ہے مصر کے نامور مورخ کرنل اسماعیل سرہنگ نے اپنی کتاب حقائق الاخبار میں خیر الدین باربروسہ کی بحری مہمات کا ذکر کیا ہے اور اس کے عظیم کارناموں کو سلطن ترسمانیہ کی تاریخ کا مایہ افتخار قرار دیا ہے اس کتاب کا ارتو تردمہ بھی حالات بنی عثمان کے نام سے ہو چکا ہے اسماعیل سرہنگ کے مطابق عثمانیوں کا عظیم بادشاہ سلطان سلمان آلی شان کی عظیم اششان کامیابیوں اور بے مثال ترقی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب خاندان باربروسہ کی بحری طاقت بھی ہے اسماعیل سرہنگ نے سلطان سلمان کے حالات میں لکھا ہے کہ قدرتِ الٰہی نے اس عظیم الشان تاجدار اور مشہورِ زمانہ مقنن کی رفت و عظمتِ شان کا ایک معقول سامان یہ کر دیا کہ الجزائر، تیونس اور ترابلس الغرب کے سواحل میں مشہور بحری افسر باربروسہ کا خاندان اسی کے عہد میں گزرا اور اس کے وسیلہ سے عثمانی بحری قوت کا سکہ تمام دنیا کی بحری طاقتوں کی دلوں پر جم گیا اور اس نے ایسی بے مثل ترقی کی کہ آج تک کسی کو ویسی ترقی نصیب نہ ہوئی اور نہ پہلے ہوئی تھی ان مردانِ کار نے اپنے فتوحات کے ذریعے سے اسلام کی شان و شوکت بڑھائی اور اپنا نام تاریخ کے صفات پر نمائی حرفوں سے رکھا گئے اس عظیم امیر البحر کے حوالے سے یورپی میڈیا کی پروپیکنڈے کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے واقف ہوں اور سچے حیروز کو پہشان کر ان کی قدر کریں ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں مختلف طریقوں سے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیو بناتے رہیں مختلف طریقوں سے زیادہ شیئر کریں